دیکھیں گدارش یہ ہے بیری اب ہم آگے چلیں اے پی سی جو ہے اس کے بارے میں کوئی واضح موقف آپ نے اختیار کر لیا شامی صاحب اے پی سی ہم کیوں کرانا چاہ رہی ہیں تاکہ دہشت کرتی کی جو ایک تہی لہر آئی ہے اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو ٹھیک تیرورزم کے خلاف نیشنل کنسنسس موجود تھا موجود ہے اور موجود رہنا چاہیے ہم نے جب پشاور کا پہلے ثانیہ ہوا اس پر ایک فیصلہ ہوا کہ ایک پوری حکمت عملی بننی چاہیے ایک نیشنل ایکشن پلان بننا چاہیے ہم نے اپنی ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے اپنی امادگی کا اظہار کیا اور پھر ہم نے جب حکومت میں آئے تو دوہزار اکیس میں ہم نے اس کو فردر امپروف کرنے کی کوشش کی اور ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہم نے پاس کیا نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالسی دی اور اس کو ایکنومک سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا آپس میں جو تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ذکر کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی معیشہ ٹینک کر رہی ہے اور نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اب اسیمبلی موجود ہے پارٹیز موجود ہیں آپ اسیمبلی میں اس طور پر بات کیجئے بات کر کے پالسی بنائیے اور جو پالسی ملک کے مفاد بھی ہوگی ہم کیوں اس سے ہم انحراف کریں گے پاکستان کے مفادات ہمیں عزیز ہیں اپنی ذات سے جماعت سے بھی عزیز ہیں اسی طرح ایک کیابنٹ موجود ہے تو گویا اے پی سی میں اگر بلایا جاتا ہے تو پھر آپ جائیں گے کوریشی صاحب جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت میں پارلیمنٹ موجود تھی اس کے باوجود اے پی سی ہوئی تھی دیکھئے اوکے ٹھیک ہے رہے ہیں آپ بالکل صاحب صحیح فرما رہے ہیں پارلیمنٹ موجود تھی لیکن عرض یہ ہے اے پی سی پہ بلاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں آپ ایک انوارمنٹ کریٹ کرتے ہیں انوارمنٹ کیا ہو رہی ہے ایک طرف آپ اے پی سی آپ نے ارادہ کیا اے پی سی بلانے کا ساتھ تاریخ رکھی پھر نو پھر ملتوی نو تاریخ رکھی پھر ملتوی ہو گئی تو آپ کی مسئلے کی جو سنجیدگی ہے وہ یہی کھل گئی یہی اس کا پول کھل جاتا ہے نا کہ ایک ان کی ہانی ترکی جانا چاہ رہے تھے وہ وہاں سے پھر نہیں جا سکے دیکھیں ایک بلکل بھی نہیں ترکی نہیں جانی سکے ترکوں نے کہا خدارہ ہم یہاں ڈوبے ہوئے ہیں ایک 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 ایسی آفت میں مبتلا ہیں ایک اتنا وہاں ایک شدید زلزلہ آیا ہے وہاں مطلب ہے کہ پوری حکومت کی توجہ وہاں بٹی ہوئی ہے وہ ان کو ریسیب کریں ان سے گفتگو کریں یا اپنے جو امرجنسی ہے اس کو ڈیل کریں بے تکی سی بات تھی یہ وقت ہمیں ترکی کے ساتھ بے پناہ محبت ہے ہمیں ان کی پوری امداد کرنی چاہیے جیسے کہ وہ ہماری کرتے رہے ہیں انہوں نے فلیڈز میں کی انہوں نے زلزلے میں کی ہر ایشو پر ترکی ہمارے ساتھ رہا ہے اور مجھے میں صبح جو فٹیج دیکھ رہا تھا میری آنکھیں نم ہو گئی میں نے بچوں کی قیفیت دیکھی اور لوگوں کے حالت دیکھی ہم ترکی کے ساتھ تھے ہیں سیریا کے ساتھ جہاں جہاں لقصان ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہمیں ہم دردی ہے لیکن یہ پرائیم سٹر کو سوچنا چاہیے تھا کیا یہ وقت ہے کہ ان سے ترخواست کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں یہ بے تکا سا فیصلہ تھا اور انہوں نے پھر معذرت کر لی کہ برائے بہربانی مت تشریف لائیے ہم گھرے ہوئے ہیں مخصر یہ فرمائیں کہ اگر کوئی سیانہ آپ سے رابطہ کرے یہ خانس صاحب سے کہے وہ کہیں کہ جناب اے پی سی میں آئیں وہاں مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں پھر تو جائیں گے نا آپ عرض یہ ہے میں ان کو یہ ضرور کہوں گا اسی سیانے کو میں کہوں گا کہ آپ سیانہ بن کا مظاہرہ کریں ان کو کہیں اپنا رویہ تو تبدیل کریں ایک طرف آپ الزام لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ سیاسی انتقامی کاروائیاں مسلسل جاری ہیں اور تیسری طرف دعوتنامہ دے رہے ہیں وہ فیصلہ تو کریں آپ چاہتے کیا ہیں ہم پر دہشتگردی کے مقدمے ہیں بھئی اگر ہم دہشتگردی ہیں تو دہشتگردی کے خلاف ہم کیا رائے دیں گے ویسے مجھے تو یہ بھینک پڑی کہ سیانے نیوٹرل نہیں ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ بہت سیانے ہیں میری بات سمجھ گئے چلے شاہ صاحب اس کے بعد مجھے اور آپ کو نا نیوٹرل سیانے ہو گئے